موسیقی 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 میں نے آج جو ہے ان کی فرمائش پہ حلیم بنا لیا لیکن میری جو زد تھی نا وہ بھائی وہ وہیں کی وہیں رہ گئی کیونکہ پیکٹ کے حلیم سے حلیم انسٹرٹ تو بن جاتا ہے لیکن بہت کم کونٹیٹی میں بنتا ہے جی یہاں پر جے ہو گئے ہو جو ہے میرے جو ہے بھیگ گئے تھے اچھے سے دو تین گھنٹے ہو گئے تھے بھیگ گئے ہوئے بقریباً ایک سے ڈیر گھنٹہ ہو گیا تھا تو اب میں نے یہاں پر پانی بوائل کرنے رکھ دیا تھا اور اس میں تھوڑی سی حلدی شامل کیا اور جے ہو گئے ہو الگ پتیلے میں میں نے بوائل کرنے کی نہیں رکھے اور چنے کی دال جو ہے الگ بوائل کرنے کی نہیں رکھے تو ہماریاں جو ہے جو حلیم بنتا ہے اس میں ساری دالیں نہیں دلتی ہیں صرف چنے کی دال سے حلیم بنتا ہے اور بہت ہی لذیذ والا ٹیسٹی والا جو ہے یہ حلیم بنتا ہے تھوڑا ٹائم ٹیکنگ تو ہوتا ہے ٹائم لگتا ہے لیکن جو ہے بہت ہی زبردست حلیم بنتا ہے اب میں نے یہاں پر جو ہے بیفہ گوشت لیا ہے بڑے بڑے سے چار پیسس کروا لیئے تھے تو بڑے بڑے بوٹو کا آپ حلیم بنایا ہے نا تو بہت زبردست جو ہے نا ریشہ آتا ہے تو بس اب یہاں پر میں نے جو ہے گوشت لیا ہے اس میں پیاس شامل کیا ہے ادراخ لیسن کا پیسٹ شامل کیا ہے اور یہاں پر کورمہ مسالہ شامل کیا ہے نمک شامل کیا ہے ادراک لیسن کا پیسٹ شامل کیا ہے اور ساتھ میں جو ریگولر کے سپائسز ہوتے ہیں ہمارے حلدی دھنیا نمک مرچے وہ شامل کی ہیں اور یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد میں نے اس میں دھیر سارا پانی شامل کر دیا تھا اور آئل بھی شامل کیا تھا اور ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو پکنے کی نہیں رکھ دیا تھا کورمے کو تو بیف کا جب ہماری ہلیم بنتا ہے تو ہم اسی طرح سے ساری چیزیں ایڈ کر کر چڑھا دیتے ہیں اس سے بیف بہت جلدی گلتا ہے اور بہت ہی زوردہ تیسٹ پک کر آتا ہے اور ادروائز جب ہم چکن کا بناتے ہیں تو پھر ہم وہ پیاس کو براؤن کر کر اور اس میں چکن کو فرائے کر کر اس طرح سے بناتے ہیں تو بس جی دھیر سارا میں نے پانی ڈال دیا ہے تک کہ جو ہمارا بیف ہے اچھے سے ریشہ بن کر تیار ہو ساتھ ساتھ یہاں پر جائے ہو گئے وہ بھی ہمارے بوائل ہو گئے تھے اور دال بھی بوائل ہو گئی تھی اور ان دونوں چیزوں کو میں نے میش کر لیا تھا اور اب یہاں پر تقریباً پانچ بجے کا ٹائم ہو گیا تھا اور یہاں پر ہمارا ماشاء اللہ الحمدلیلہ گوشت بھی اچھے سے دیکھیں کتنا بلکل ریشہ ہو گیا تھا وہ بلکل اسپون مارنے سے ہی بلکل میش ہوتا جا رہا تھا اتنا ہم نے بیف کو پکانا ہے اب میں نے یہاں پر دال الگ سے ہی میش کر لیا ہے اور جہو گئے ہو کو میں اس رہا سے بلینڈر کے جار میں تھوڑا تھوڑا چلا لوں گی تو اسے کافی آسانی ہو جاتی ہے اور بہت جلدی حلیم بن کر تیار ہو جاتا ہے اور ریشہ تو اتنا زبردست بنتا ہے اور اتنا ریشہ دار حلیم بنتا ہے اتنا مزیدار حلیم بنتا ہے میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں وہ آپ لوگ بھی ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا اس سرحان سے اور بس دی یہاں پر میں جہو گہو دال اور جو ہے کورما تھا اس سب چیزوں کو ہم نے مکس کر لیا تھا یلجا کر لیا تھا اور پھر ہزبن جی نے بھئی زبردست سا جو ہے اس میں لگایا تھا کھوٹا اور اب اس میں گیا ہے کیوڑا ایسنس اور ادرک ہم نے دالی ہے جولین کٹ کر کر ہری مرچے ڈالی ہیں اور دھنیا اور پودینہ ان چھوٹ سارے جو ہری مسالے ہوتے ہیں وہ ہم نے دال دیئے اور اب ہم نے مسلسل جو ہے اس کو اور گھوٹا لگانا تاکہ اور اچھے سے جو ہے بلکل ساری چیزیں یگجا ہو جائے اور ریشہ زبردست ہمارا لکل کر آئے اور اتنا لذیذ اتنا ریشدار یہ حلیم بناتا تو بس جی اب لاسٹ میں یہاں پر تڑکہ لگے گا تو تڑکے کے لیے ہم نے یہاں پر اوائل گرم کر لیا تھا اس میں پیاز جو ہے براؤن کر لی تھی اور پیاز کو سیپریٹ کر لیا تھا اور اب ہم نے حلیم پر یہاں پر جو ہے پیسہ گرم مسالہ ایڈ کیا ہے اور پھر ہم نے تڑکہ لگا دیا ہے تو پیاز نا الگ سے جو ہے براؤن کیوی نا سیپریٹ ہماریاں جو ہے کھائے جاتی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہی سارے گرین مسالے ہوتے ہیں اور مزیدار سے ہمارا حلیم ہو گئے تھے تیار تو سب نے کھایا انجوئے کیا اور اس کے بعد جو حلیم بچتا ہے میں اس کے پیکٹس بنا کر فریزر میں رکھ دیتی ہوں جب دل چاہا لکالہ ڈی فروز کیا اور کھا دیا آج کے لوگ آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شئر سبسکرائب کریے گا پیاسے کومن ضرور کریے گا ملتے ہیں نیک لوگ میں اللہ حافظ